اینڈیا نیوز اندر پرویش کرانے کی کوشش کی جارہی ہے گھوڑے کو اوپر چڑھانے کی کوشش کی جارہی ہے ایک ایک کر کے ہم آپ کو تینوں ویڈیو دکھائیں گے 26 سروری کے دن ڈلی ہنسا میں کیا ہوا تھا Londر پرویش کرانے کی کوشش کی جارہی ہے گھوڑcence زیر میرے ڈیوی موسیقی 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 یہاں پر وار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے یہ سب کچھ گھٹت ہوا ہے دیش کی آنبان شان مانے جانے والے لال پلے کی پراشیر پر یہ اس کے اندر کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کیا اخر لال پلے میں 26 جنوری کے دن کس طریقے سے ان دنگائیوں نے ہنسا فیلائی تھی اور دیکھئے دنگے کے گھاؤں بے حد کہہ رہے ہیں ان تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ ہی چکے ہو گیا اور اسی لئے بارڈر بارڈر پر پہرہ سخت کر دیا گیا ہے کیل لگا دی گئی ہے باڑی لگا دی گئی ہے سریعہ بیرکیٹنگ بس وارٹر کے اندر ناسو گیس فلاٹی چارج سب کچھ بھٹت ہوا 26 جنوری کے دن اور اب پلس سخت ہو چکی ہے سبھی بارڈر پر سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے کئی لیئر کی بیرکیٹنگز ہوئی ہے کچیدار تارے لگائی گئی ہیں نکیلی کیلے بھی لگائی گئی ہیں بیرکیٹنگز کی گئی ہیں کنٹینرز رکھے گئے ہیں سیمنٹیڈ بارڈر کر دی گئی ہے اور کیلے اور سریعہ بھی ٹھوکی گئی ہیں زمین پر بیرکیٹنگز پڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دو بیرکیٹنگز کے بیچ میں کانکریٹ بھی بھرا گیا ہے بھاری سرکشہ بلوں کا جپلائمنٹ وہاں پر ہوا ہے تاکہ اب 26 جنوری کے دن جس طریقے کی ہم نے تصویریں دیکھی وہ نہ دوہر آئی جائے لیکن کسان لگاتار آروپ یہ لگا رہے ہیں کہ سرکار ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن 26 جنوری کے دن جو کچھ بھی ہوا شاید اس کے بعد کہیں نہ کہیں ایسا کرنا پولیس کی مجبوری بھی ہو سکتا ہے بن کئی ہو اور آپ کو بتا دے کہ گازیپور بارڈر پر 12 لیئر کی بیرکیٹنگز کی گئی ہے سنگھو بارڈر پر 5 لیئر کی بیرکیٹنگز کی گئی ہے اور ٹیکری بارڈر میں جو نکیلی کیلے ہیں وہ ٹھوکی گئی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسان ڈلی کے اندر پرویش نہ کر پائیں اور دیکھئے جو یہ ایکسکروزیب تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ دنگ آئی ہیں یہی وہ چہرے ہیں جن کی وجہ سے پولیس کو ایسا سکت ایکشن لینے کی تیاری کرنی پڑی اسی لیے سکت بیرکیٹنگز کرنی پڑی تاکہ پھر ایک بار دیش کو دنیا کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے کیونکہ چھبیس سنوری کے دن جو کچھ بھی ہوا وہ شاید اتحاس میں ہمارے دیش کے لیے کالا دن ثابت ہو شاید ایک کالا گھا اس پر لکھا جائے اور جب جب کسان آندولن کا ذکر ہوگا چھبیس سنوری کا دن بھی ضرور یاد کیا جائے گا کس طریقے سے لال کلے کی پراشیر پر جہاں شان سے ہمارا تیرنگا جھنڈا پھیراتا ہے وہاں پر ان دنگائیوں نے اتباد مچایا تھا اسی لیے پولیس کو لگاتار سخت پہرداری کرنی پڑی ہے پورے دلی کو ان دیرو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے سنگو بارڈر کی بات کریں ٹیکی بارڈر کی بات کریں گازی پور بارڈر کی بات کریں ہر طرف کلے بندی کر دی گئی ہے گھیرا بندی کر دی گئی ہے کوئی بھی اندر دلی کے پرویش نہ کر پائے اس کی پوری تیاری سرکشا والوں کی اور سی کر دی گئی ہے اور دلی پولیس نے بھی کہا کہ ہمیں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ 26 جنوری کے دن کچھ ایسا گھٹیت ہو سکتا ہے 26 جنوری کے دن کے ساتھ بتائے ہوئے راستے کے بچائے دوسرے راستے پر جائیں گے لیال کے اندر پرویش کریں گے وہاں تیرنگیں جھنڈے کے جگہ اپنا جھنڈہ فیر آئیں گے تو دیکھیں تمام یہ وہی بڑی بجائے رہی ہیں جن کی وجہ سے ایسے سکتے ایکشن لینے کی تیاری پولیس کو کرنی پڑی ہے اور اتنا ہی نہیں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آمی کی آمی کی بھی ڈیپلائمنٹ اب جل ہو سکتا ہے کہ ہو جا اس طریقے سے سوطروں کے حوالے سے خبر ہے لیکن لگاتار کسان یہ آروپ لگاتے رہے ہیں کہ جو دنگائی ہے وہ ہمارے سہی ہوگی نہیں تھے پھر ایسے میں بڑا سوال یہ بن جاتا ہے کہ اگر یہ کسان نہیں تھے یہ جو دنگائی تھے یہ آخر آئے کہاں سے تھے کون تھے یہ لوگ اس پر کسان نتاؤں کو جواب دینا چاہیے کہ جب دلی پولیس سے میٹنگ ہوئی تھی کسانوں کی اور سے تیہ کیا گیا تھا کہ ایک ٹریکٹر میں چار لوگوں سے زیادہ نہیں بیٹھے گے ٹریکٹر کی بونٹ پر کوئی نہیں بیٹھے گا ساتھ میں ٹرولی نہیں جائیں گی ساتھ میں دوسرے وہاں نہیں جائیں گے لیکن 26 جنوری کے دن ہم نے ایک ایک رول وہاں پر بریک ہوتے دیکھا اور لال کلے کی پڑاچیر پر جو کچھ بھی ہوا شاید وہ مافی کے بھی قابل نہ ہو لگاتار کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا لئی ہے لیکن ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر لینا دینا کس کا ہے اس پر جواب کون دے گا اس پر کسان نتاؤں کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے 26 جنوری کے دن دلی کو شرمسار کیا دیشت کی رازدھانی کو شرمسار کیا اور لال کلے میں جو کچھ بھی گھٹت ہوا وہ شاید اس دن نہیں ہونا چاہیے تھا تمام وہ ہم تصویریں آگے بھی آپ کو دکھائیں گے اور اب دیکھئے کسان ناندولن کو فرسے دھار ملنی شروع ہو چکی ہے راکیش تکیت اعلان کر چکی ہے کہ اگر اکٹوبر تک سرکار ہماری بات نہیں مانتی ہے تو ہم پھر سے دیش بھر میں ٹریکٹر مارش نکالیں گے لیکن اس پر جواب نہیں دیں گے کہ جو کچھ بھی ہوا ہم نے خوب ریاکشن لینے کی کوشش کی لیکن کسی بھی کسان نیتا کی اور سے ریاکشن اب تک نہیں دیا گیا وہ سیدھا پلہ جھاٹتے نظر آئے جس دن یہ ایک بھٹنا گھٹیت ہوئی اسی دن کسان نیتاؤں نے کہہ دیا کہ ہمارا ان سے کوئی سمبند نہیں ہے جنہوں نے بھی دندہ فیل آیا وہ کسان تھے ہی نہیں لیکن پھر سوال تو آخر یہی اٹھتا ہے کہ اگر وہ کسان نہیں تھے تو جو دلی میں گھس کر جنہوں نے دیش کو شرمسار کیا چھبیس جنوری جیسے دن وہ لوگ آخر تھے کون دلی پولیس پوری طریقے سے ایکشن کی مورد میں دکھائی دے رہی ہے یوپی پولیس پوری طریقے سے ایکشن کی مورد میں دکھائی دے رہی ہے اور اب تک پولیس کی ہاتھوں سترہ سو ویڈیوز بھی ملے ہیں اور دیکھئے اسی کے ذریعے اب پہچان کی جائے گی آگے دنگائیوں کی اور ان پر سخت کاروائی بھی کی جائے گی میرے سیوگی آشیس ایک بار پھر سے جڑ چکے ہیں آشیس لگاتار سوال یہی بنا ہوا ہے کسان نیتا کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ نہیں تھے لیکن ہم جو آج تصویریں دکھا رہے ہیں ایکسکروزیب تصویریں جو انڈیا نیوز کے پاس ہیں اس پر ریاکشن بھی آپ لینے کی کوشش کیجے گا اب اس کے بعد کسان نیتا کیا ترخی رکھیں گے ان کے پاس کیا بچت ہے کہنے کے لیے دیکھیں کسان نیتا نیتاؤں کا پہلے ہی کہنا تھا کہ بھیڑ میں کچھ اتفاتی تھے وہ گھوز گئے تھے جو ہے وہ بھیڑ کو یعنی جو پردرشن کاری تھے انہیں لال کیلے تک جانے دیا دلی پولیس کی ناکامی کو ابھی تک کسان نیتا بتا رہے ہیں لیکن جو بھیڈیو ہمارے پاس انڈیا نیوز کے پاس اسکروزیب ہے اس میں ہم سٹاپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو چڑھانے کی کوشش کی گئی پیکٹر سے پولیس والوں کو مارنے کی کوشش کی گئی یا پھر دنڈے سے پولیس والوں کو مارنے کی کوشش کی گئی تو یہ ویڈیو اپنے آپ میں گواہی دیتے ہیں کہ کیسے اتفاتیوں نے وہاں پا کو اس پاتھ مچایا انتظار تھوڑی دیر اور کرنا ہوگا ہم ضرور کسان نیتاؤں سے ان ویڈیو کو دکھانے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ آخر ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ ابھی تک وہ سارا کھیکرا جو ہے وہ دیپ پر پوڑ رہے ہیں کہ دیپ اور اس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ اتفات مچایا ان سے ضرور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اتفات مچا کرنا ہے جی آشیش آپ بنے رہیے گا آگے بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے تو دیکھئے یہ تمام وہ سوال ہیں جو اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر دنگائی کسان نیتے کون تھے کون لوگ بیچ میں گھسے اور اس پر جواب کسان نیتاو کو دے رہا ہوگا بہرحال وقت ایک بریک کا موسیقی